دوسرا جو کام ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے ای آئر ڈی بنانا کسی بھی ڈیزائن ڈاکومنٹ کے اندر ٹھیک ہے اب ای آئر ڈی ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہم ڈیاگرام بلٹ ان کرنا چاہ رہے ہیں اس ڈیاگرام کا ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کون کون سی چیزیں کنسسٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کیا کیا چیزیں اس ڈیاگرام میں شامل ہیں ای آئر ڈی میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہماری جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے انٹائٹی ٹھیک ہے ہم انٹائٹی کو دیکھتی ہیں دوسرا جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے انٹائٹی کے ایٹریبیوٹس تیسری جو ہماری چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ہمارے پاس ریلیشنشپ ٹھیک ہے دو انٹائٹیز کے درمیان ہمارے جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے یا تو ہمارا ہیز ہوتا ہے یا ہمارا ہیز ہوتا ہے یا پھر کوئی اور ورب ہوتا ہے ٹھیک ہے یا کریٹ ہو گیا یا پوسٹ ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے اپنے جو پرجیکٹ ہے اس کو کوپی کریں گے سارے کا سارا فنکشنل ریکوائرمنٹ جس طرح ہم نے ایسر اس میں کوپی کیا تھا اور یہاں پہ اس کو اپنا پرجیکٹ دے دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو پرامٹ دیں گے فار میکنگ ای آئی ڈی گیو می آل دی انٹائٹیز انٹائٹیز ٹھیک ہے جی تو کلک جیسے ہی کریں گے تو یہ ہمیں انٹیٹیز دے گا ٹھیک ہے اور ان کے اٹریبیوٹس دے گا اور ریلیشنشپ دے گا ان انٹیٹیز کے درمیان ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہم یہ ساری انفرمیشن اس کی امکمل ہونے دیتی ہیں اب ہم نے سارے کا سارا ایسے نہیں لکھ دینا اب ہم نے چھاننا ہے کہ کیا چیز ہمارے پروجیکٹ سے میچ کرتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے چیز جی پیٹی یہ ہنڈڈ پرسنٹ کریکٹ نہیں ہے سب سے پہلا جو یوزر ہمارے پاس آجاتا ہے وہ ہمارا ایڈمن آجاتا ہے جو اس نے کریکٹ کر کے دیا ہے دوسرا ہمارا انسٹیٹ آجاتا ہے تیسرا ہمارا یوزرز آجاتا ہے ٹھیک ہے اب چوتھی ہمارے جو انٹیٹی اس نے بنائی ہے وہ ہے ریلیف انفرمیشن کی ٹھیک ہے انٹیٹی ہماری وہی بنتی ہے جس کی ڈیٹی بیس کے اندر ٹیبل بنتی ہے تو ریلیف انفرمیشن کی ٹیبل بنے گی ڈیزاسٹر انفرمیشن کی ٹیبل بنے گی اور چوتھا جاگی ہمارے پاس پبلک میسج کا ایک ٹیبل بنے گا ٹھیک ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ویزیو کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ای آر ڈی بنانا ہے اس کا مکمل تو یہاں سے ای آر ڈی کو ہم سرچ کرتے ہیں اور یہ ہمارا ای آر ڈی کا آگیا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا فلو ڈائیگرام یہاں پہ انٹیٹی ریلیشنشپ ہم نے بنانا تھا یہاں سے آپ نے کرنا ہے انٹیٹی ایسا یہ کریں گے تو آپ کے پاس وہ آ جائے گا یہ چینز ڈیٹا بیس نوٹیشن کے نام سے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کی انٹیٹی آگئی اب دیکھیں سب سے پہلی جو انٹیٹی ہوتی ہے ہماری وہ ہوتی ہے ایڈمن کی ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایڈمن کی انٹیٹی آگئی ایڈمن کی جو اٹریبیوٹس ہیں یا پھر ایڈمن کا جو لاغ ان بنتا ہے وہ دو چیزوں سے بنتا ہے ایک ایڈمن کی آئی ڈی ہوتی ہے آئی ڈی کیونکہ سب کی پرائیمری کی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہ سیٹ پرائیمری کی اس کو کر دیتے ہیں اس کو کوپی کر کے ہم پیسٹ کرتے ہیں یہ اس کے ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ایڈمن کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہمارا دو ایٹریبیوٹس سے ہم لیتے ہیں ہر ویب سائٹ کے اندر ایک ہوتا ہے اس کا یوزر نیم ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا یوزر نیم آ گیا کیونکہ یہ پرائیمری کی نہیں ہے تو ہم اس کو کٹ دیتے ہیں اور دوسرا ہمارا آتا ہے اس کا پاس ورڈ ٹھیک ہے تو ایڈمن لاغ ان کرے گا وہ یوزر نیم اور پاس ورڈ کے ساتھ وہ لاغ ان کرے گا دوسری جو ہماری انٹیٹی بنتی ہے اس میں وہ بنتی ہے جی ریابلیٹیشن انسٹیٹیوٹ کی اس کو میں آر انسٹیٹیوٹ کہتا ہوں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے وہ کیا کرے گا اس کی آئی ڈی ہوگی اس کا یوزر نیم ہوگا اس کا پاس ورڈ ہوگا یہاں پہ ہم اس کی ای میل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہے انسٹیٹیوٹ نیم ہے وہ ہم نے دے دیا ہے یوزر نیم سے کانٹیکٹ انفو ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ ہم یوزر نیم نہیں دیتے ہم انسٹیٹیوٹ انڈرسکور نیم دے دیتے ہیں اس کا ای میل اس کا آ گیا اور یہاں سے کانٹیکٹ ڈیٹیل ہم دے دیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے جی تو یہ فون نمبر اس کو کہہ لیتے ہیں اب اسی چیز کو ہم نے کاپی کرنا ہے اور یوزر کے لیے بھی ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جنرل یوزر آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا یوزر نیم آ جائے گا اس کا پاسورڈ ای میل اور فون نمبر وہ ہمارے سیم رہیں گے تیسرا جو ہمارے پاس آ جائے گا وہ ہوگا جی ریلیف انفرمیشن ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہم کوپی کرتے ہیں اور اسی کو ہم پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم لے لیتے ہیں ریلیف انفرمیشن تو سب سے پہلے اس کی آئی ڈیا آ گئی اس کے بعد جو ہمارے ایٹریبیوٹس آئے گا وہ انسٹیٹوٹ آئی ڈی ہوگی ٹھیک ہے یہ فورن کی ہوگی ایڈمن کی آئی ڈی ہوگی ڈسکریپشن ہوگی اور ایماؤنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ انسٹیٹوٹ آئی ڈی یہ فورن کی ہوگی ٹھیک ہے یہ ایڈمن آئی ڈی ہوگی یہ بھی فورن کی ہوگی کہ کسی یوزر نے آکے اس کو ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر اس کی جو ہمارے پاس آ جائے گی ڈسکریپشن آ جائے گی اور ڈیٹ گرانٹیڈ اور ایماؤنٹ ٹھیک ہے یہ ہماری ڈسکریپشن ٹھیک ہے جی یہ ریلیف انفرمیشن کی ڈسکریپشن آ گیا ہمارے پاس یہ ڈیٹ گرانٹیڈ اور چوتھا ہمارا یہاں پہ اس کے بعد آ جائے گا جی ایماؤنٹ کہ اس کی ایماؤنٹ کتنی تھی جو گرانٹ ہوئی ہے ریلیف کے لیے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایماؤنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک انٹیٹی آ گئی پھر آپ نے اس کو کوپی کرنے رہا ہے اور تھوڑا سا ڈریک کر کے ان سے دور لے جانا ہے بعد میں ہم ان کو سیٹ کرتے ہیں یہ پھر ڈیزاسٹر انفرمیشن ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئی ڈی ہے دونوں کی ڈسکریپشن ہے ڈیٹ ہے اور لوکیشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے انسٹیٹیوٹ کو ہم ڈیلیٹ کر جاتے ہیں ایڈمن نے کیونکہ اس کو ایڈ کیا ہوگا ڈسکریپشن میں دیکھتے ہیں اور یہ لوکیشن اس کی آگئی اور کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹ کا ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈیٹ لکھ لیتے ہیں یہ چیز آگئی پھر ہمارے پاس جو چیز آئے گی اس کو ہم ڈریک کر کے تھوڑا سا نیچے لے جاتے ہیں یہ ہمارا پوسٹ میسج آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو میسج کی آئی ڈی ہوگی پبلک میسج تھا یہ ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ کے آئی ڈی ہوگی میسج اور ڈیٹ پوسٹیڈ ہمارے پاس آگیا تو یہ پبلک میسج یہ انسٹیٹیوٹ کے آئی ڈی ہوگی کہ کس انسٹیٹیوٹ نے پبلک میسج کو شکروایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا میسج آ جائے گا یہاں پہ ڈیٹ آ جائے گی اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے کمپوننٹس تھے ای آئی ڈی کے یا ٹیبلز تھی اب ہم نے ان کو ریلیشنشپ کرنا ہے ان سب چیزوں کے درمیان ٹھیک ہے جی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں یہاں پہ لے آتا ہوں تو اس کو میں ادھر لے آتا ہوں ایڈمن کو ہم بیچ میں رکھ لیتے ہیں ابھی کے لیے کیونکہ ایڈمن ان دونوں یوزرز کو کیا کر رہا ہے اپروو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ڈیمنٹ سائنڈ ہوتا ہے یہ سائنڈ ہوتا ہے یہ ریلیشنشپ ہوتا ہے دو انٹیٹیز کے درمیان ایڈمن اپروو کر رہا ہے کن کو اپروو کر رہا ہے ایک تو ہمارے جنرل یوزر کو اپروو کر رہا ہے اور دوسرا یہ اپروو کر رہا ہے جی جو انسٹیٹیوٹ ہمارا ہے ریہاپلیکیشن کے ٹھیک ہے ان کو کنیکٹر لگا دیتے ہیں ہم یہاں پہ یہ ہمارا ایک کنیکٹر آ گیا اور یہاں پہ ایک اور ریلیشنشپ کنیکٹر ان دونوں کے درمین لگا دیتے ہیں یہ ایڈمن کا اور جنرل یوزر کا ہو گیا اور یہ ہمارا کنیکٹر آ گیا یہاں پہ اب اس میں ہم نے کارڈینیلٹیز شو کروانی ہونی آتی ہے کارڈینیلٹیز کا ہمارے پاس کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انٹیٹی دوسری انٹیٹی سے کتنی مرتبہ رییکٹ کرتی ہے جس طرح ایک ایڈمن ہے وہ یوزر سے کتنی مرتبہ انٹیکٹ کر رہا ہے یا پھر کتنے یوزر سے انٹیکٹ کر رہا ہے ہمارا جو ایڈمن ہے وہ ایک ہے ٹھیک ہے ایک ایڈمن بہت سے یوزر کو سنبھال رہا ہے ٹھیک ہے وہ انفنیٹی یوزر ہے تو ان دونوں کا جو ریلیشنشپ ہو گیا وہ ون ٹو مینی ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے ون ٹو مینی ریلیشنشپ ون والا ریلیشنشپ ہمارا کیونکہ ایڈمن کا ہے تو ہم ایڈمن کے سائٹ پہ ایک لکھیں گے اور اسی کو کوپی کر کے ہم یہاں پہ بھی پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ون ریلیشنشپ ہو گیا اب انسیٹیوٹ ہمارے پاس بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا جو ایڈمن ہے وہ ایک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اُلٹ بھی پڑھیں تو مینی انسیٹیوٹ اپرووڈ بائی ون ایڈمن ٹھیک ہے یا اسی طرح ون ایڈمن اپرووڈ مینی انسیٹیوٹ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم نے اسی طرح ہی لکھنا ہے ون ایڈمن اپرووڈ منی جرنل یوزر ھیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیزے آگئی ہمارے پاس اب انکہ ہم کہنیڈیوٹ دیکھتے ہیں یوزر کا ریلیف کے ساتھ ریلیشنشپ ہے وہ منی دون ٹھو منی کا ہے ٹھیک ہے اب یوزر کا ڈیزاستر کے ساتھ جو documentation ہے وہ بھی مینی وینی کا ہے اور یوزر کا میسیج کے ساتھ جو documentation ہے وہ بھی مینیو مینی کا ریلیشنشپ ہے ہم اس کو ایک اور پرومٹ دیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھا بھی ویابل کے ڈسکرپشن میں کہ ہر ایک چیز کے دیمان ریلیشنشپ کس طرح سے بنیں گے ون ٹو مینی کا ریلیشنشپ ہمارے پاس بنے گا ایڈمن کے درمیان اور ایپلیکیشن انسٹیٹوٹ کے درمیان ٹھیک ہے کہ ایک ایڈمن منیج کر سکتا ہے ملٹیپل انسٹیٹوٹ کو پھر ون ٹو مینی کا ریلیشنشپ بنے گا ایڈمن کا اور ریلیف انفرمیشن کا ایک ایڈمن کین مینیج ملٹیپل ریلیف انفرمیشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا جو آ جائے گا جی ایڈمن کا یہاں پہ ڈیزاسٹر انفرمیشن ہے ایک ہمارا اور ایک ہمارا ہے جی ملٹیپل ریلیف انفرمیشن ایڈمن کا ایڈمن دونوں کو مینیج کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں اور یہ جو اپروو ہے اس کو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں جی مینیج ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مینیج آ گیا اب ان دونوں کے درمیان ریلیشنشپ کنیکٹر لگانے ہم نے یہ ہمارا آ گیا اور یہ ہمارا آ گیا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ایک ایڈمن ہے ہمارے پاس تو یہ ریلیشنشپ کنیکٹر ہم یہاں پہ لکھیں گے اور ہمارا پاس مینی کیا ہوں گے ریلیف انفرمیشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو مینی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈمن سب چیزوں کو درمیان ایکسس کر سکتا ہے یا سب چیزوں کو ایکسس کر سکتا ہے اب ڈیزاسٹر انفرمیشن کو بھی وہ اسی طرح سے ایکسس کرے گا ٹھیک ہے کہ ایک ایڈمن مینی کر سکتا ہے مینی ڈیزاسٹر انفرمیشن کو ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈمن آئی ڈی بھی ہم نے دی ہوئی ہے تو یہاں سے مینی کا ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں سے اس کے ساتھ ہم لنک کروا دیتے ہیں تو یہ ہمارا کیا کرے گا یہ اس انٹیٹی کے ساتھ ہمارا ریلیشنشپ ہو جائے گا اب ریلیشنشپ انسٹیٹ کیا کر سکتا ہے وہ ویو کر سکتا ہے ہمارے ڈیزاسٹر انفرمیشن کو اور ریلیف انفرمیشن کو ٹھیک ہے جی تو یہ ویو کروا جاتے ہیں کہ وہ ڈیزاسٹر انفرمیشن کو ویو کر سکتا ہے انسٹیٹ ہمارا تو یہ جو آ جائے گا جی ون ٹو مینی کا ریلیشنشپ پھر ہمارا یہاں سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا نیچے ڈریک کر کے لے آتے ہیں تک یہ ہمارا ٹھیک طرح سے بن سکے ٹھیک ہے پبلک میسیج کو ہم ادھر لے جاتے ہیں اور یہ ادھر یہاں پہ آ گیا ویو وال ہم یہاں پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا تھا جی ایک انفرمیشن کیا کر سکتا ہے جی ویو کر سکتا ہے مینی ڈیزاسٹر انفرمیشن کو ٹھیک ہے یہ ہمارا ویو تھا ہم ادھر سے بھی دیکھتے ہیں اور مینیج کر سکتا ہے وہ ریلیف انفرمیشن کو ٹھیک ہے یہاں سے گھر ہم دیکھ لیں تو ونٹو منی ریلیشن شیپ بیٹوین اینڈی ایم اینڈ ڈیزاسٹر انفرمیشن یہ ہم نے لگا دیا ایم ایج کا ونٹو منی ریلیشن شیپ بیٹوین ریلیف انفرمیشن اور ریلیف انفرمیشن اینٹریز ٹھیک ہے تو یہ ہم ایک اور کنیکٹر لگا دیتی ہیں اس کا پروائیڈ کا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ورب ہمارا آنا چاہیے ریلیشن شیپ کے درمیان ہمیشہ یہ بھی ہمارا one to many کا relationship آ جائے گا یہاں سے ہم copy کرتے ہیں اس کو یہ یہاں سے ہمارا copy ہو گیا ٹھیک ہے اور many کا ہم یہاں سے copy کرتے ہیں یہاں سے ہمارا copy ہو کے یہ provide تک جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارا تھا one to many relationship between disaster information can add multiple disaster information اچھا یہ بھی add کر سکتا ہے view نہیں کر سکتا تو ہم اس کو manage کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور one to many relationship between general user and relief information can check multiple اچھا یہ ہمارا view کر سکتا ہے general user ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو copy کرتے ہیں m&h کو اور یہاں پہ آکے ہم اس کو paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ view کا ہمارے پاس relationship لگے گا تو یہ one to many کا ہوگا ہر بار ہمارے پاس تو ہم اس کو copy کرتے ہیں اور paste یہ many تھا تو ہم اس کو one کر لیتے ہیں ایک بار پھر سے ہم paste کرتے ہیں اس کو اور یہ view many ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے اسی طرح یہ view کر سکتا ہے disease کی جو information ہے ان کو بھی disease کہتا ہوں disaster کی ٹھیک ہے وہ بھی many میں آ جائے گا ہمارا تو many والا یہاں پہ put کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا منی میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی آپ تھوڑا سا یہ برا لگ رہا ہے لیکن اس کو اچھا بھی کرتے ہیں پبلک میسیج ہے پبلک میسیج کون پوسٹ کرے گا ہمارے پاس وہ institute پوسٹ کرے گا پبلک میسیج تو یہاں سے ہم relationship بنا لیتے ہیں اس طرح کا copy کرتے ہیں ہم اس کو پوسٹ کون پوسٹ کر سکتا ہے پبلک میسیج یہ ہمارا institute پوسٹ کر سکتا ہے پبلک میسیج ٹھیک ہے اور view کون کر سکتا ہے یہ one to many کا relationship بن جائے گا view پبلک میسیج کر سکتا ہے جی journal user ٹھیک ہے تو یہ ہمارا view بن جائے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی ہمارا one to many کا ہوگا کہ many public میسیج viewed by one user یہاں سے آپ کی ڈیٹا بیس ڈیبل بھی آپ کو پتا چل جائیں گی اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کس طرح سے آپ کا project coding میں آپ کی کام آئے گا ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو linker لگے ہوئے ہیں relationship connector یہ اچھی طرح سے آپ کو visible نہیں ہے جس طرح سے یہ ہے آپ اس پر right click کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو right angle connector یا پھر curved shape میں بھی لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ curved shape میں اگر میں اس کو دکھاؤں تو کچھ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو curve میں آ جائے گا اس کو بھی اگر آپ curve کر سکتے ہیں یا پھر right angle میں کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا اس کو بھی آپ right angle میں کر دیں تو یہ دیکھیں right angle میں آپ کے پاس آ جائیں گے اور کون سے تھے یہ ہمارے تھے یہ دونوں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم right angle میں کر لیتی ہیں تو یہ ہمارا right angle میں آ جائے گا یہ بھی ہمارا right angle میں کر دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے خوبصورت بن سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ آپ اس کو بنا لیں کسی نہ کسی طریقے سے بعد میں جا کے آپ اس کو اچھا بھی دکھا سکتے ہیں good looking اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ curve میں نے دکھایا ہے اس کو تو اس کو بھی آپ right angle کر سکتے ہیں وہ خود سے اس کو adjust کر دے گا ٹھیک ہے یہ right angle اس طرح سے اس نے manage کر دیا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کس طرح ہر ایک انٹیٹی دوسری سے link ہو رہی ہے connector میں اب ہمارے پاس یہ کچھ اچھی طرح سے آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم right angle میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے select all کرنا ہے ٹھیک ہے اب ان کے جو lines ہیں ان کے weight کو ہم نے تھوڑا سا build کر دینا ہے یہ ہمارے line کا weight build ہو گیا آپ چاہے تو ان کو کوئی color بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کی entity relationship diagram بن جائے گی آپ نے copy کرنا ہے اس کو control c سے آپ نے جانا ہے paint کے اوپر یہاں پہ آگے آپ نے paste کر دینا ہے اس کو پھر آپ نے اس کو control s کرنا ہے پھر آپ نے ڈی کے نیم سے اس کو save کر دینا ہے اور یہ آپ کی ڈی بن جائے گی اگر ہم دیکھیں تو جو ڈی ہماری بنی ہے وہ کچھ اس طرح سے بنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ہماری ڈی کچھ اس طرح سے بن گئی ہے ہمارے پاس آگئی ہے اس کو ہم اپنے پروجیکٹ میں جا کے اس ڈی کی جگہ پہ کیا کرتے ہیں جی paste کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈی ڈی ڈائیگرام بن کے آگئی ہے